جو گائز ویلکم ٹوائی یوٹیو چینل آج کی اس ویڈب میں ہم بات کریں گے میٹم ایکسائم کے حوالے سے اس میں ہمارے پاس جو ٹاپک ہوں گے وہ کیا ہیں کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پاس پیپر میں سے کتنے پرسنٹ پیپر آتا ہے ٹھیک ہے اور کوئیسٹن آتی ہیں سبجیکٹیو آتا ہے اوبجیکٹیو آتا ہے ٹھیک ہے کون سے پاس پیپر جو ہیں وہ آپ کو پریبیر کرنے چاہیے اور کتنے پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو پیپر آئے گا نیکسٹ ہم بات کریں گے پاس فیل کنڈیشنز ٹھیک ہے کہ سٹوڈین میٹم میں پاس ہوں گے فیل ہوں گے اس کی کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں اس کی بات ہے کہ آپ کو کتنے مارکس رو ہیں میٹم ایکزیم کو پاس کرنے کے لیے چاہیے کسی بھی سبجیکٹ کو پاس کرنے کے لیے آپ کے کتنے مارکس ہونے چاہیے یا کتنے مارکس آپ میٹم میں لیں گے تو آپ کوالیفائی کر سکیں گے آپ نے فائنل ٹرم ایکزیم کے لیے ٹھیک ہے اس کے بات ہے ہم بات کریں گے ہے کہ بہت سے سٹوڈنس پاس پیپر دیکھんی ہوگی ٹھیک ہے temporada سب سے پہلے آپ نے تیاری کرنی ہے وہ اپنے ہینڈ اوٹ سے کرنی ہے اول جو آپ کی چیز ہے وہ ہے آپ کے ہینڈ اوٹ سے آپ کا پیپر آئے گا ہی آئے گا تو ہینڈ اوٹ سے اپنے ایم سی کیوز جو ہے وہ بنا کے خود تو دیکھیں کہ کون کیا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایم سی کیوز بن رہی ہے ان کو پریپیر کریں ہینڈ اوٹ کو کوسٹن کے لحاظ سے پریپیر کریں رہی ہے سیکنڈ بات جو ہے پہلے آپ نیچ کلیئر کرنے ہیں پھر آپ نے پاسپیپر کو دیکھنا ہے اس طرح نہیں کرنا کہ سارا جو آپ ڈیپینڈ ہو اپنے پاسپیپر میں ہوں ٹھیک ہے اور پیپر میں جائے تو وہاں سے پیپر آئے گی اس لئے سال سے پہلے آپ ہینڈ اوٹ کو پریپیر کریں اس کے بعد پاسپیپر کو پریپیر کریں پاسپیپر جو ہیں وہ جس آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے ہوتی ہیں کہ کس طرح سے کوئرک ناب سے پوچھے جاتے ہیں کس طرح سے پہلے کس پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے تو کونسا ایمپورٹن ٹوپک ہے جس سے پوچھا جاتا ہے تو پاس پیپر آپ کے پاس ایک آئی دئے کلیہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ وہاں سے آئی دیا لے لیں پس پوچھ جائیں گے کس طرح سے پیپر پیٹرون ہوگا اور پس کس طرح سے ہوگے پہلے آپ نے فیئر کرنا ہے پھر آپ نے پاس پیپر کو کرنا ہے اور مزیقیوز جو ہیں موسیلی مزیقیوز پاس پیپر سے آتے ہیں سبجیکٹیو جو ہے وہ بہت کم آتا ہے ٹھیک ہے تو ایم سی کیوز جو ہیں وہ آپ پاس پیپر سے کریں اور قیس 1 قیس 2 جو ویڈیو ہیں وہاں سے ایم سی کیوز آپ پریپیر کریں اس کے بعد آپ ایم سی کیوز جو ہیں ان کو پریپیر کر سکتے ہیں اپنی ہینڈور سے اس کے علاوہ یہ آپ کی بات ہوگی پاس پیپر کے حوالے سے اس کے بعد پاس ان فیل کنڈیشنز جو ہیں ان کے بعد میں بات کر لیتے ہیں میٹر میں کوئی بھی سٹوڈنٹ جو ہے وہ فیل نہیں ہوتا اول بات تو یہ ہے کہ کوئی سٹوڈنٹ جو ہے وہ فیل نہیں ہوتا میٹر میں فائنل میں سٹوڈنٹ جو ہیں وہ فیل ہوتے ہیں لیکن میٹر میں ایسا کوئی کانسپ نہیں ہے میٹر میں ہر سٹوڈنٹ جو ہے وہ پاس ہے اب تھرڈ بات جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمیں کتنے مارکس جو ہیں وہ ریکوائر ہے میٹر میں اگزیم کو پاس کرنے کے لیے اب آپ کہیں گے کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ سٹوڈنٹس فیل نہیں ہوتے لیکن پاس ہونے کی بھی کچھ شرطی ہیں فیل نہیں ہوں گے لیکن پاس ہوں گے کتنے مارکس کم از کم آپ لیں گے تو آپ فائنل ٹرم میں کوالیفائی کر سکیں گے فائنل ٹرم میں بیٹھنے کے لیے لیجیبل ہو سکیں گے یہ کنڈیشن ہے میٹ ٹرم میں آپ کے پاس جو کم از کم مارکس رہے ہیں وہ ایٹ مارکس آپ لوگوں نے گین کرنے ہیں کم از کم ایٹ مارکس کیونکہ آپ کا ٹوئنٹی پرسن رول اس کے اقارڈنگ آپ کو مینیمم ٹوئنٹی پرسنٹ مارکس لینے ہیں اپنے میٹ ٹرم کے اگزیم میں اس کا میں آپ کو یہاں سے دکھا سکتی ہوں یہ آناؤنسمنٹ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ لکھا ہے کہ ٹو کلیر دا کورس لے سوڈنٹس مارکس لینے ہیں ٹوئنٹی پرسنٹ مارکس لینے ہیں سمیسٹر ورک اگر آپ فائنل ٹرم میں بیٹھنا چاہتے ہیں فائنل ٹرم کا پیپر دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا ہوگا کہ آپ کے سمیسٹر کی جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی سب چیزوں میں ٹوئنٹی پرسنٹ ہر چیز میں آپ کا آنا چاہیے مینیمم ٹوئنٹی پرسنٹ پیڑ ہی آپ فائنل ٹرم میں اپیر ہو سکیں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا مینیمم ٹوئنٹی پرسن نہ ہو یا مینیمم ٹوئنٹی پرسنٹ لینے میں آپ فیل ہو جائیں تو پھر آپ جو ہے آپ کو اگر آپ کو آلون ہی کیا جائے گا کہ آپ اپیر ہو فائنل ٹرم کے اگزیم میں ہوفلی آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ ٹوئنٹی پرسنٹ مارکس وہ کتنے بن رہے ہیں تو یہاں پہ ہم کیلکولیٹر کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پہ کاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ کتنے مارکس آپ لیں گے مینیمم تو آپ کے پاس ٹوئنٹی پرسنٹ مارکس وہ بن جائیں گے اب یہاں پہ میں لکھتی ہوں ایٹ ڈیوائیڈ بائی تھرٹی ایٹ کیونکہ آپ کے تھرٹی ایٹ جو ہیں وہ ٹوٹل مارکس ہیں پیپر کے تو ایٹ کو ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تھرٹی ایٹ پہ جو آنسر آئے گا اس کو ہم مٹیپلائی کر لیتے ہیں ون ہنڈر سے تو یہ آپ کے پاس آنسر آگیا ٹوئنٹی ون پرسن یعنی کہ آپ کے پاس کم از کم جو ہے وہ آپ نے ایٹ مارکس ہر پیپر میں ضرور گین کرنے ہیں تاکہ آپ فائنل ٹرم کے پیپر میں اپیر ہو سکے تو ٹوئنٹی ون پرسنٹ آپ کے مارکس بنے گے اگر آپ ایٹ مارکس ہو ہیں وہ ہر سبجیکٹ میں گین کرے گے تو یہ مینیمم مارکس ہیں جتنے بھی آپ میکسیمم مارکس لے سکتے ہیں ٹوئنٹی پلاسٹ ٹوئنٹی ڈو پلاسٹک ہے جتنے بھی آپ میکسیمم مارکس لے سکیں گے وہ آپ کے لئے آسانی ہوگی فائنل ٹرم کے اگزام میں ٹھیک ہے وہاں پہ یہ نمبر جو ہے یہ کاؤنٹ ہوں گے تو وہاں پہ آپ کے پاس آسانی ہوگی آپ جتنے بھی زیادہ مارکس گین کریں گے لیکن کام از کم جو ہیں وہ آپ نے ایٹ مارکس جو ہیں ہر پیپر میں ضرور گین کرنے ہیں امید ہے کہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لئے ہیلپ رہی ہوگی مزید انفرمیشنل ویڈیو کے لئے یا کوئی بھی آپ کا question ہو تو آپ کمن باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور چین کو ضرور subscribe کریں تاکہ نیکسٹ انفرمیشنل ویڈیوز رہیں وابدہ